بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج پندرہ میئی اور بودھ کا روز ہے سب سے اہم خبر تو عمران خان کی القادر ٹرس کیس میں زمانت کا منظور ہونا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے اور چیزیں جڑی ہیں ان کے تمام کیسز اور اس کے اندر کیا پیش رہت ہونی ہے ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جیجز کا مزاج کیا ہے سپریم کورٹ میں کیا مزاج ہے اور لور کورٹ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے یہ بہت ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ آپ کو ہم بتائیں گے دوسرا بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے کہ وہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر ایک تو پینک کریئٹ ہوا ہوئے پریشانی کا عالم ہے اور بہت سے پارلمان کی رہداریاں ہوں یا اقتدار کی رہداریاں ہوں وفاقی وزراء کے چیمبرز کے اندر جو نجی محفل کے اندر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حکومت جو ہے کہ آج گئی یا کل گئی اور اس میں بنیادی جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام وفاقی وزراء کو تمام حکومتی ارکان کو یہ اس وقت یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جس انداز کے اندر عدلیہ جو ہے کہ وہ اپنے پہوں کی اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ سٹینڈ لے رہی ہے اور پہ در پہ مختلف کیسز کے اندر بڑے اہم عودہ داروں کو حکومت کے اور بڑے اہم جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو جس انداز کے اندر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ابھی بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس میں یہ ریمارکس دیئے گئے کہ اگر کل تک جو ہے کہ ایک شاعر صحافی جو ہے کہ ان کو گزشتہ روز ان کی ریائش گاہ سے جو ہے کہ وہ کیڈنیپ کیا گیا ابھی دکھ ان کے بارے میں نہیں معلوم کیوں وہ کدھر ہیں بلا پتہ ہیں ان کے بارے میں یہ کھا گیا جس اس بوسن اخترگیانی کی جانب سے کہ ایس ایس پی آپریشن کو کہ آپ اپنے پوں پہ کھڑے ہو جائیں کسی کا حکم نہ مانیں ہم آپ کا ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے آپ ہمیں کل دو بجے تک بتا دیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور احمد فرہاد جو ہے کہ وہ بازیاب ہوئے نہیں ہوئے اور ان کے پیچھے کیا مہرکات ہیں آپ بتا دیں ادروائز جو ہے کہ پھر ہم سیکرٹری دفاع کا ذاتی حصیت میں طلب کر لیں گے تو یہ اس قسم بھی جو ریمارکس ہیں اس کے بعد حکومتی حلقوں میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں اگر عدلیہ اس طرح سے کھڑی ہو چکی ہے اور وہ کسی طور کی اوپر بھی جیسے جسس واور ستار نے بڑے ان کے بہت قریبی کلیگ ہیں منصور عوام ٹانی جنرل جو ہیں کہ ان کے بڑے قریبی رہے ہیں ان کے فون کے اوپر بھی جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا اور چیف جسس ہائی کورڈ کو خط لکھا اور پھر لاہور ہائی کورڈ کے اندر جس طرح سے ابھی تک حکومت کی یا طاقتور اداروں کی کچھ نہیں سنی جا رہی اس کے بعد ان کو یہ خدشہ لاکھ ہو چکا ہے کہ ججز جو ہیں کہ خودمختار آزاد حیثیت میں اگر فیصلے دینا شروع کریں گے تو جیسے ہی یہ فارم فورٹی فائیف اور فارم فورٹی سیون کا معاملہ جو ہے کہ عدالتوں میں آئے گا تو اس کے بعد یہ حکومتی جو اکثریت ہے یہ پت جھڑ کی طرح جو ہے چھڑنا شروع ہو جائے گی اور اس میں جو پہلا ٹیسٹ کیس ہمیں نظر آئے گا وہ بیس مئی کو اسلامباد آئی کورٹ میں جہاں پہ تاریخ محمود جنگیری جس جو ہیں کہ الیکشن ٹربنل کی معاملات دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اسلامباد کی تینوں حلقوں کی جو ریزلٹس تھے وہ چیلنج کیے گئے تھے اور فارم فورٹی فائیف جو ہے کہ جو پیٹیشنرز ہیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور نوڈ آڈ اسلامباد کے اندر ہم نے خود بھی دیکھا کہ جو ووٹر ٹرینڈ تھا وہ بڑا واضح فرق تھا پی ٹی آئی کے سپورٹر کا اور دیگر جماعتوں کا لیکن الیکشن کی کامیابی کا نوٹیفکیشن مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کے جاری کیا گیا تھا اب بیس مئی کو الیکشن کمیشن سے بھی اور نون لیگ کے کینڈیٹس ہیں اور باقی تمام جو کینڈیٹس ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے چیوپیس پارٹی جماعت اسلامی ہیں ان سے بھی مانگے گئے ہیں کہ وہ لے کر آئیں اب یہ ریکارڈ جب آئے گا تو یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا اور یہ پہلا بارش کا قطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ سے جو الیکشن ٹربنل کا فیصلہ ہوگا اگر یہ تینوں نشستیں کل عظم قرار دی جاتی ہیں نوٹفکیشن کامیابی کے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہی ٹرنڈ آپ کو پنجاب میں ایک راس دا بورڈ نظر آئے گا اور وہاں پہ کم سے کم چالیس سے پچاس نشستیں جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو نیشنل ساملی کی مل سکتی ہیں اور اسی انداز کے اندر صوبائی نشستیں جو ہے کہ وہ بھی ان کو مل سکتی ہیں تو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس وقت کیونکہ عدالتی امور کے اندر کوئی جو مدافلتی ہو ابھی بھی رہی ہے لیکن شنوائی نہیں ہو رہی ان اداروں کی ان لوگوں کی تو اس لیے حکومت کے اندر آپ کو پینک نظر آیا ہوگا کل جو ہے کہ دو فاقی بزرا جس کے اندر وزیر قانون تھے وزیر اطلاع تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی آج جو ہے کہ پھر فیصل باوڑا کو لے کر آئے اب وہ آزاد حیثیت میں ہیں ان کے پیچھے کون ہیں سب کو پتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ اس کے بحاف کیو پر کرتے ہیں اور ای ایر وائی کے ایک پروگرام میں وہ تو بوٹ اٹھا کے جو ہے کہ سوڈیوں بھی لے آئے تھے اور اپنے سامنے رکھ لیا تھا کہ جناب میں تو ان کا فضاء ہوئے جو بھی چیزیں وہ ساری ہمیں پتا ہیں تو وہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اسی طرح سے پھر باقی جو مسلم لیگی جو ہیں کہ ارکانے پارلیمنٹ نے وہ پریس کانفرنسے کرتے ہیں اور عدلیہ کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بڑا دو ٹوک میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مت کیجئے اداروں کو قومی سلامتی کے مسائل کو اب یہ آڈیو ویڈیوز بنانا لیگ کرنا ان کو قومی سلامتی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر بلاول بھٹو کا فلور کی اوپر جو آج تقریر تھی کتاب تھا اس کے اندر بھی جو لبل آجا ہے بلاول بھٹو کا اس کے آج پریس پارٹی کے اپنے بھی لوگ جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو صاحب کو اتنا بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے تھا ان کو اپنے سٹیشر اپنے منصب اپنی پارٹی جو عوضہ ہے ان کا اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پینک کی اکاسی کر رہی ہیں کہ اس وقت کیا حکومت کے اندر چل رہا ہے دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ عمران خان کی زمانت میں الکادر ٹرسٹ میں اس زمانت کے اندر دو پیراگراف پیراگراف جو نائن ہے اور اس کے علاوہ جو ٹویل پیراگراف ہے اس کے اندر بڑی واضح جو ابزرویشنز ہیں اسلامت ہائی کورٹ کی اس کے بعد الکادر ٹرسٹ کے جو ہے کہ پورا کورا تباہ برباد ہوتا ہوا کھائی دے رہا ہے اب اس کے اندر ہائی کورٹ یہ اوبزرو کر رہی ہے کہ پیرا نائن کے اندر انہوں نے اوبزرو کیا کہ اس وقت جو پروسیکیوٹر ہے جو نیب ہے جو اپنا کیس یہ بنا رہی ہے کہ عمران خان نے اپنا عوضہ یا اپنی حیثیت کو اپنی اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے جو ملک ریاض اور ان کی فیملی کی پیسے تھے ان کو سپریم کورٹ اکاؤنڈ میں جو ٹرانسپر کرنے کی منظوری دروائی اس کے بدلے میں جو ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین اور وہ جو نیشن لی گئی تھی وہ اس کے بدلے میں لی گئی تھی اب اس میں یہ کھا جا رہا ہے جو کہ استخواسہ کو جو نیب کا جو سیکشن لگایا گیا جو الزام لگایا گیا اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے استخواسہ کو ابھی بھی جو اختیارات کو استعمال کر کے اور یہ جو فوائد حاصل کرنے کہ جو لنکجز ہیں وہ ڈیویلپ کرنے پڑیں گے ابھی تک جو چیزیں عدالت کے سامنے لائی گئی ہیں اس میں یہ لنکجز نظر نہیں آتے اس کا یہ مطلب ہے تو اس کا اگر لنکجز نہیں ہے تو پھر سزا کیسے ہوگی یہ سب سے بڑا وہ اہم سوال ہے اسی طرح سے انہوں نے جو ہے کہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس ابزرویشن کو جو ہے کہ ٹرائل کورڈ نہیں دیکھے اور مزید جو ہے کہ نیب پروسیبیٹر جو ہے اس معاملے کے اندر جو بھی دیکھنا چاہتا ہے تو اہتمی فیصلہ ٹرائل کورڈ کا ہوگا تو انہوں نے اس طرف جو ہے چھوڑا ہے لیکن اس کیس کے اندر یہ اپزرویشن جو ہے اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ عمران خان نے اپنے اختیارات میں غلط استعمال نہیں کیا اور اس کے بدلے میں کوئی فوائد نہیں حاصل کی ابھی تک تھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ابھی جو معاملہ ہے نئے مقدمے کا نئے مقدمے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک دو روز پہلے نسو جویس سبڑے سینے جنرلس سنون کارجی کی پنڈی سازشکیس کی طرز کے اوپر جو ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے اب اس میں حکومتی علکوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی جو بہت سے باثر طبقے کہلیں ادارے کہلیں حکام کہلیں ان کے اندر بھی ہم نے اس کے خوج لگانے کی کوشش کی ہے ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق حکومتی حلقے جو ہیں وہ اس چیز کی پر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ عمران خان جو مسلسل اڈیالہ جیل میں عدالت کے دوران عدالتی سماعت کے دوران جو بیانات دیتے رہے ہیں اور ان بیانات کے اندر جس انداز کے اندر ریاستی اداروں کو یا ریاستی اداروں کے بڑے اہم عدداران جس میں آرمی شیف بھی شامل ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کیا ہے یا خاص طور پر انہوں نے کہایا جی کہ وہ ان کا پیچھا کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ اس کے اوپر سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف اس قسم کا ایک نیا مقدمہ بنایا جائے کہ ریاستی اداروں کے سربراہوں کو دھنکی دینا یا ریاستی اداروں کے اندر بغاوت پیدا کرنا یا پھر نو میہ کے حوالے سے تواتر کے ساتھ ابھی جو خبریں چلوائی جا رہی تھیں جی کہ نکران دور حکومت میں یہ جو نو میہ کے واقعات ہوئے اس میں منظم سادش کی گئی اور پورش کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ان کو جوڑ کے کیونکہ پنڈی سادش کیس بسیکلی وہ بھی ایک بغاوت کیس تھا تو اس طرح کے ایک کیس بنایا جائے اور عمران خان کو الکادر ٹرس میں زمانت ہو گئی سائفر کیس اور جو دیگر کیسز ہیں جن کے اندر ان کو سزاوی ہوئی ہے عدد کیس وہ بھی زیادہ تیس میں ہی کوئی عدد کیس کا بھی ہیرنگ رکھی گئی ہے اور اسی طرح سائفر کیس کی بھی پیل میں صرف حتمی دلائلی دینے ہیں تو وہ بڑے کلیر چیزیں ہیں ان کے اندر بھی سائیں ختم ہو جائیں گے اگر وہ سائیں ختم ہو جاتی تو عمران خان رہا ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت ان کی رہائی جو ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کی اور طاقتور حلقوں کی سیاسی موت تصبر کی جا رہی ہے تو اس لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو نومے کے مقدمات کے اندر یا پھر یہ ایک نیا مقدمہ قائم کر کے اس کے اندر جو ہے کہ ان کی گرفتاری ڈالی جائے اور انس کی اوپر پر سنگین الزامات بنائے جائیں تاکہ ان کی فیل وقت زمانت نہ ہو سکے لیکن یہ ابھی تک سوچ بچار کی جا رہی ہے اور اس کے پالسٹیب نیگٹیو ایلیمنٹ دونوں دیکھے جا رہے ہیں ابھی تک غالباً کوئی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے لیکن آنے والے اگلے چند دنوں کے اندر ہفتے کے اندر جو ہے کہ یہ بہت سری چیزیں کلیر ہو جائیں گی آج سکر اتنا ہی خالے چمیل کو جاز دیجئے اللہ حافظ